ٹھنڈ کے موسم میں اگر یہ گرما گرم آلو چاپ کھانے کو مل جائے تو مزا آ جاتا ہے اور ساتھ میں چائے ہو تو کہنا ہی کیا بہت ہی بڑیاں اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جسے آپ کسی بھی سیزن میں کبھی بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے چلیئے اس مجھے دار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جلور کریں یہاں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں سرسوں کا تیل تیل کے گرم ہونے پر اس میں ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ جیرہ اور جیرہ جیسے ہی پک جاتا ہے اس ٹائم پر لے لیں گے ہری مرچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ فریش پیسٹ ہے اس کی وجہ سے بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو مرچ کی کونٹیٹی یہاں پر تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں پیاج لہسن ادرک کو ہلکا سا بھننے کے بعد میں لے رہی ہوں ابلے ہوئے آلو آلووں کو اوبال کر چھیل کر انہیں میں نے گریٹ کر لیا ہے اگر آپ میش کر رہے ہیں تو دھیان رکھیں آلووں میں کوئی لنس نہ رہے کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں گرم مسالہ لال مرچیں دردری کٹی ہوئی ہیں یہ اور ساتھ ہی لے لیں گے نمک اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر ہلکا سا امچور پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہی پر لے رہی ہوں ہلتی پاورڈر بہت ہی ہلکی سی دھیان رکھیں کہ یہاں پر ہلتی پاورڈر بہت ہی ہلکا سا ایٹ کرنا ہے اسے میں نے کچھ دیر کے لیے اچھے سے بھونا ہے 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد میں نے گیس کی فیلم کو بند کر دیا ہے اور اسے اب تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ جو علو کا مکشر بن کر تیار ہوا ہے اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لے رہی ہوں اور اسے اب تھنڈا ہونے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر یہ فیلنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اب ایک بیٹر کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کب بیسن اور اسی بیسن میں ایڈ کر دیں گے ون فورت کپ کون فلور آپ چاہے تو اس کے جگہ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے بہت ہی ہلکی سی ہلتی اور ساتھ ہی لے لیں گے تھوڑی سی اجوائن اور ساتھ ہی لیں گے تھوڑا سا جیرہ یہ سابوت جیرہ ہے نمک لے لیں گے اور دردری کٹی ہوئی لال مرچے بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اسی ٹائم پر فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب میں لے رہی ہوں نورمل ٹمپریچر کا پانی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے ہوئے ایک بیٹر بنا کر تیار کر لیں گے اس بیٹر کو بنانے میں لگ بگ ایک کپ کے قریب پانی میں نے یوز کیا ہے اور یہ بیٹر نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گارہ آپ اس کی یہاں پر کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑیاں بن کر تیار ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ کے پاس کون فلوڈ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ چاول کا آٹا یوز کر سکتے ہیں یا پھر پوری طرح سے ان دونوں کو سکپ کر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں بیٹر تیار ہے اور یہ آلو کا مسالہ بھی تیار ہے یہاں پر میں ہرا دھنیا مکس کرنا بھول گئی تھی تو اس ٹائم پر میں اس میں ہرا دھنیا مکس کر دے رہی ہوں اس کے بعد ہتھیلیوں میں ہلکا سا تیل لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جو آلو کا مکشر ہے وہ ہاتھوں میں چپکے نہ اب آلو کا جو ہم نے مکشر بنا کر رکھا ہے اس کا تھوڑا سا پورشن میں لے رہی ہوں لگ بگ ایک چھوٹے نمبو جتنا اور ایک چھوٹی سی اس کی ٹکی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اب جتنی بڑے سائز کی آپ ٹکی پسند کرتے ہیں اتنی بڑے سائز کی آپ یہاں پر ٹکیاں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بس انہیں آپ ہلکا سا فلیٹ رکھیں کیونکہ یہ جو آلو چوب ہوتا ہے یہ ہلکا سا فلیٹ ہوتا ہے اب یہاں تیل اچھے سے گرم ہے گرم تیل میں سے ایک بڑا چمش تیل کا میں اس پیسن کے گھول میں ایٹ کر دے رہی ہوں ایسا کرنے سے یہ جو ہم آلو چوب بنا رہے ہیں اس کی باہر کی لیئر بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس ٹائم پر اگر آپ کے پاس کون فلور یا چاول کا آٹا نہ ہو تو اس کے بینا بھی آپ اپنے آلو چوب بہت ہی کرسپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو آگے کا پروسس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے ان آلو کی ٹکیوں کو بیسن کے گھول میں لپیٹ کر گرم تیل میں چھوڑتے جانا ہے اور یہ جو آلو چوب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لیئر اوپر سے کچھی ہے تو ابھی میں چمش سے ہی تھوڑا تھوڑا گرم تیل ان کے اوپر ڈالتے جاری ہوں ایسا کرنے سے ان کی اوپر لیئر بہت ہی اچھے سے پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں پلٹ لیں گے دونوں طرف سے اچھے سے گولڈن کر لیں گے لو یا میڈیوم فلیم میں انہیں آپ پکائیں جب تک کہ یہ بہت ہی اچھے سے کرسپی نہ ہو جائیں یہ ہمارے گرما گرم آلو چوب بند کر تیار ہے چلیے انہیں سرف کرتے ہیں انہیں میں سرف کر رہی ہوں ہرہ دھنیے پیاز ٹماٹر اور تھوڑے سے لسن کی چٹنی کے ساتھ جس میں میں نے بہت ہی ہلکا سا نمبو کا رسپی ایٹ کیا ہے چٹنی ان چوب کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ چاہے تو اسے ٹیمیٹو ساوس کے ساتھ یا چلی ساوس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیاں لوک اس کا آیا ہے اسے اور چٹ پٹا پند دیں گے تو جیسے مارکٹ کے آپ دیکھتے ہیں نا آلو چوب ان کے اوپر ہلکا سا مسالہ ہوتا ہے اسے دھنگ سے میں یہاں چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی لے رہی ہوں کالا نمک اور کالے نمک کو بھی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے تو کالا نمک اور چاٹ مسالہ دونوں بہت ہی اچھا اوپر سے اس کا ٹیسٹ دیتا ہے آلو چوب میں اندر کا مسالہ جتنا تیکھا جتنا چٹ پٹا رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اُبھر کر آتا ہے اور باہر کی لیئر تو اس کی بہت ہی کراری چٹ پٹی بنی ہے اور چاٹ مسالہ کالا نمک ڈالنے سے یہ بہت ہی آسم ٹیسٹ دیتا ہے چلیے اسے میں گٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی باہر کی لیئر بہت ہی کرسپی بنی ہے اور اندر سے اس کا مسالہ بہت ہی بڑیاں بنا ہے اور اس چٹنی کے ساتھ تو وہاں کہنے ہی کیا مزہ آ جاتا ہے بس ایک کپ چائے کا اس کے ساتھ چاہیے ہے تو میں جا رہی ہوں گرما گرم ایک کپ چائے بنانے اور اس آلو چاپ کو انجوائے کرنے آپ بھی چلدی سے اس آلو چاپ کی ریسپی کو بنائیے ٹرائے کریے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر جلور کریں چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکس پور پوچنگ